بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ فرینڈ میں ہوں سلیم آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خان یوٹیوب چینل فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنا گاڑی کا ڈریونگ لینسز جو ہے آپ کیسے ان لائن چیک کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں آپ اس کا ڈیٹ ایکسپائری بھی چیک کر سکتے ہیں اور ڈیٹ ایشو جس ڈیٹ میں ایشو ہوا ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ سے گھم آ ہوا ہے آپ کا لینسز تو آپ پریشان ہونا نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کا ضرورت نہیں ہے آپ اپنا سارا ڈیٹ ایشو لینسز کا جو ہے وہ اپنے موبائل میں آپ آن لائن نکال سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو اگر آپ کو چاہیے تو اسی ویڈیو میں دیکھیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اب اپنا لینسز جو ہے ایک ہی سکنڈ میں ایک ہی کلیک سے جو ہے آپ آن لائن اس کا ڈیٹ ایشو نکال سکتے ہیں اپنے موبائل میں تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے دیکھیں آپ کو ایک سسکرائب لکھا ہوا نظر آئے گا اس پہ آپ کلیک کریں اور ساتھ میں بل آئیکن بھی دبا دیں بل آئیکن دبانے سے جو اسی طرح معلوماتی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ میرے ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارا مسئلہ مسائل آپ خود اپنے موبائل میں حل کر سکیں گے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم جاتے ہیں ہوم سکرین پہ اور یہاں سے ہم جاتے ہیں پلے سٹور پہ اور پلے سٹور کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ٹاپ میں ہم لکھیں گے پاکستان پاکستان ای سرویس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان ای سرویس تو اس کا لنک پہ میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا اور آپ وہاں سے ڈاریک پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ یہ آیا ہوا ہے پاکستان آن لائن ای سرویس تو اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر دیں میں نے پہلے سے ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو کچھ اس طرح آپ کے سامنے اس کا ایک آئیکن آپ کے سامنے شو ہو جائے گا جیسے ہی میرے سامنے یہ آئیکن ہے اس کا اور اس کو آپ یہاں سے کلک کر دیں بس آپ اس کو اس طرح کلک کریں گے تو کچھ اس سکنڈ میں یہ اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے اور بھی اپشن آپ کو دے رہا ہے تو یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریونگ ڈریونگ اس پہ آپ کلک کر دیں تو جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ بتا رہا ہے نمبر ون پہ جو ہے ڈریونگ لینسز بتا رہا ہے تو ڈریونگ لینسز پہ جو ہے آپ کلک کر دیں یہاں سے دو طریقے میں بتاؤں گا ایک اس ایپ میں ہے ایک گوگل میں ڈاریک پی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں سے بھی آپ کیسے اونلائن چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا تو آپ ڈاریک پی چیک کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کونسی جگہ سے آپ کا لینسز بنا ہوا ہے پنجاب سے ہے اسلامباد سے یا KPK سے سندھ سے بلوچستان سے تو آپ جس جگہ کا آپ کا لینسز بنا ہوا ہے تو وہ آپ سلک کر دیں تو میں KPK سلک کر دوں گا پشاور میں نے پشاور سلک کر دیا اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ اپنا CNAC شناختی کارڈ نمبر آپ کو یہاں پہ ٹیپ کر دیں بہت سمپل اور آسان طریقہ ہے تو چلے میں شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ ٹیپ کر لیتا ہوں اپنا اور یہ شناختی کارڈ نمبر میں نے ٹیپ کر دیا اور اس کے بعد میں یہاں چیک پہ کلک کر لیتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اسیکنڈ میں یہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں سب سے نمبر ون پہ جو ہے CNAC میرے نمبر بتا رہے اس کے بعد نام بتا رہے اور اس کے بعد فادر نام بتا رہے اور یہاں پہ لینسس نمبر بتا رہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لینسس نمبر اور اس کے بعد باقی بھی لینسس کا پورا ڈیٹیر ہے یہاں پہ آپ کو بتا رہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور کونسی سٹی سے بنا ہوا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ کونسی دیشٹک ہے آپ کا اس سے آپ کا لینسز ایشو ہوئے تو وہ بھی بتاتا ہے اور ڈیٹ ایکسپائری بھی بتا رہا ہے یہ ڈیٹ ایکسپائری بتا رہا ہے اور ڈیٹ جس ڈیٹ پہ آپ کا لینسز بنا ہوا ہے تو یہ بتا رہا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا گوگل اوپن کر لے گوگل کروم یہاں سے اوپن کر دے اگر آپ کو اپلیکیشن سے چیک نہیں کرنا تو یہاں پہ گوگل کروم کو اوپن کر لیں اور یہاں ٹاپ میں آپ لکھ دیں سیٹی سیٹی ٹریفک پولیس لائنسس اور یہاں سے آپ جس جگہ کا آپ ہے یعنی اسلامباد کا ہے پشاور کا اور راورپینڈی یہ سب یہاں پہ بتا رہا ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ سلک کر دیں جو بھی آپ کو جس یا لاہور کا ہے یا سن کا ہے جو اس جگہ کا آپ ہیں تو وہ آپ سلک کر دیں تو میں اس کو یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں اور جیسے ہی میں نے سرچ کیا تو میں یہاں پشاور سے ہوں تو میں پشاور جو ہے یہ اس کو سلک کر دیتا ہوں یہاں اس کا لنکھ پھر میں ویڈیو کے انشے لیمی dique میں دوں گا وہاں سے آپ وہ داریک کر سکتے ہیں تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے یہاں پہ کلک کر دیا تو یہاں پہ بھی بتا رہا ہی کہ آپ اپنا cnac نمبر جو ہے یہاں پہ ٹیپ کر لے تو میں ٹیپ کر لیتا ہوں cnac نمبر اور یہاں سے چیک پہ کلک کرتا ہوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں sim to sim طریقہ یہ ہے cnac نمبر اوپر ٹاپ میں آ رہا ہے اس کے بعد name father name اور lances نمبر بتا رہا ہے یہاں پہ اور date کونسی date پہ بنا ہوئے آپ کا lances اور کونسی date پہ expire ہوا ہے اور آپ کا ذلے کا نام جو ہے آپ کا ڈسٹیک بتا رہے اور اسی طرح آپ کا نیچے اور بھی بتا رہے یہ آپ لگ سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ جائے ہوگا اگر ویڈیو آپ کو سمجھ جائے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دینا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے اور یہ ویڈیو آپ اپنے فرنڈ کے ساتھ فیس بک میں بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو جو ہے آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں یہ سارے ویڈیو میرے فیس بک پیج میں بھی آپ کو ملے گا